سواغتہ آپ کا اندیا کی بات میں میں ابیسار شرما میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور جو تین مددے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں مددہ نمبر ایک کیا ونیش فوگاٹ کے ساتھ شڑنٹر ہوا ہے مددہ نمبر دو آخر راہل نے کیوں کہا کہ ان پر ای ڈی ریڈ مار سکتی ہے اور راہل اور پریانکہ پر حملے کی تمام حدے پار مددہ نمبر تین بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ بھارت کے لیے کیا سبق ہے مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے ونیش فوگاٹ کے ساتھ آج صبح خبر آ سکتی تھی کہ ونیش فوگاٹ سورن پتک جی چکی ہے مگر نیتی کا کھیل دیکھئے سو گرام جہاں صرف سو گرام کی وجہ سے وہ فائنل کا مقابلہ نہیں لڑ پائیں مگر اب کئی طرح کے سوال کیے جا رہے ہیں مثلا سپورٹ سٹار کی یہ ریپورٹ جو آپ کے سکرینز پر ہے یہ ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ونیش فوگاٹ 53 کلو گرام کی کیٹگری میں لڑنا چاہتی تھی مگر فیڈریشن نے منہ کر دیا فیڈریشن یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں لڑنا ہے تو پچاس میں لڑو ورنہ مت لڑو اس کے علاوہ ہم سب جانتے کہ انتیم پنگھال جو ان کی جگہ لڑی تریپن میں ان کی کیا حالت ہوئی کانگریس اسے شڑینتر بتا رہی ہے عام آدمی پارٹی کے طرف سے پنجاب کے مکہ منتری بھگون سنگمان نے پریوار سے ملاقات کی ہے پریوار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تھوڑے بال کاڑ دیتے یا کم سے کم پہلے آپ کو پتا چل گیا ہوتا کہ آپ اوورویٹ ہیں تو اس سے جوڑے کچھ اپائے کر لیتے پردھان منتری ناریندر موڈی بھی لگاتار خاموش رہتے ہیں مگر جب ایوگیوالی خبر آتی ہے تب ہی وہ بیان دیتے ہیں کیا ہے اس مددے کا پنچ شروعات کریں گی بھاشا ابھیسار میرا ماننا ہے کہ جو شڑینت ہے شڑینت اس بار سے بھی ثابت ہوتا ہے جب انہوں نے سنیاز لیا اور جو انہوں نے پبلک پلیٹ فارم پر میسیج بھیجا اپنی ماں کے نام کہ ماں میں ہار گئی اور کشتی جیت گئی یہاں جو کشتی شبد استعمال کیا ہے اس کشتی میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے چہرہ بریج بھوشن شرن سنگھ کا بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسر کشتی سنگ کے ادھیاکش جن کے خلاف انہوں نے مورچہ کھولا اور اس میں ہمیں شکل دکھائی دینی چاہیے موڈی تنتر کی جس نے چیلنج تک نہیں کیا کہ سو گرام زیادہ ہے کیا بھارت کینیا سے بھی کمزور ہے جس نے اپنے کھلاڑی کو نیای دلایا تو ساجش شڑینت تو ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ پردھان منطری ناریندر موڈی ہر چھوٹی چیز پر ٹویٹ کرتے ہیں ہمارے کرکٹ کھلاڑیوں کی انگلی میں چھوٹا جائے اس پر بھی ٹویٹ کرتے ہیں ورلڈ کپ کے دوران ہر میچ کے بعد پردھان منطری ٹویٹ کر رہے تھے مگر جب جیپنیز کھلاڑی کو ورلڈ چیمپئن کو ہراتی ہیں وینیش ایک شب نہیں فائنل میں پہنچ جاتی ہیں ایک شب نہیں جہاں سلور میڈل ملنا تے تھا پردھان منطری کب بولتے ہیں جب یہ جھٹکا لگتا ہے ظاہر سی بات ہے لوگ سوال کریں گے اور جس طرح سے ان کے پرتنیدھی منڈل کا پورا برطاورہ ہے ان کے ٹرول تندر کا برطاورہ ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گے مکول میرا صاف ماننا ہے کہ درونا چارے نے ایک بار پھر ایک لبے کا انگوھٹا کٹ لیا ہے ایک فائٹر کو ونواس بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وینیش اب ہر میڈل سے اوپر ہو گئی ہے وہ اپنے آپ میں ایک سممان ہے ایک پدک ہے سپوچ سٹار کی یہ ریپورٹ بہت ہی شوکنگ ہے بھاشا جس میں کہا گیا ہے کہ بھائی وینیش فوگاٹ کو کہا گیا کہ آپ کو اگر 53 کلوگرام میں نہیں کرنا ہے اگر آپ 50 کلوگرام میں آپ کو نہیں کرنا ہے تو جائیے فیڈریشن کا یہ برطاو ایک ایسی کھلاڑی کے ساتھ جو اس سے پہلے دو اولیمپکس میں بھاگ لے چکی ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک جو تیسرا پکشبو تو یہی کہے گا کہ آپ اپنی کھنس نکال رہے ہیں مطلب فیڈریشن اپنی کھلاڑی اپنی سٹار کھلاڑی کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے اور تو اور دیکھئے کہ یہ جو ریپورٹ ہے یہ تو بتائی رہی کہ کس طرح سے پہلے دن سے ان کے ساتھ بھید بھا ہوا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اسی دلی میں دیش کی ڈاجدانی میں پچھلے سال مائی میں کس طرح سے جنتر منتر پر وینیش فوگات اور تمام لوگوں کو گھسیٹا گیا اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال ہے کہ جب وینیش فوگات کو کس نے بات دیکھیا یہ پبلک ڈومین میں لکھنے کے لیے کہ میرے خلاف جو اولمپک کے تمام لوگ ہیں یہی ساجش کر سکتے ہیں مجھے پھسایا جا سکتا ہے مجھے میڈل سے دور رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وینیش بہت ووکل ہیں وہ ہر چیز پر آشنکہ کیونکہ اتنی مشکل سے آئی ہیں آج ان کے بھائی کا جو بیان ہے جس طرح سے اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ہر قدم پر خود لڑائی لڑی ہے اور یہاں پر سنیاز لیتے سمیے بھی ابھی سار انہیں ساف شبدوں میں کہا ہے اور آپ کشتی کی بات کیے کہ کشتی نے مجھے ہرا دیا اور آپ سوچئے کہ ایک ایسی کھلاڑی کو آپ اتنے ٹورچر سے گزارتے ہیں پچھلے سال وہ سڑک پر ہے پریکٹس کی جگہ اس کو ملی نہیں ہم سب دیکھنے گئے تھے کہ وہ سڑک پر اتر کے پریکٹس کر رہی تھی کیسے کر رہی تھی پھر آپ انہیں کو بات دے کرتے ہیں کہ آپ اپنا وجن کم کیجئے اور وجن بھی کہاں سے کہاں تک آپ وجن کم کراتے ہیں اور میرا تو یہ ماننا ہے ابھی سار کہ جو ریپورٹ ہے اور جس طرح کی تتھیں سامنے آئے ہیں کیا ان کے نیوٹریشنیسٹ یا جو پوری ٹیم گئی تھی کسی کا ہیڈ رول ہوا ہے کسی نے ذمہ داری لیے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود ہی کچھ کھا پی سکتی سب کچھ خود ہی کر رہی تھی شاکنگ بات یہ مکول اس پورے ماملے پر جو پورا بھاچپا کا پرچار تنتر ہے آپ نے منسوک منڈاویہ کو دیکھا ہم نے ستر لاکھ روپے دی دی یہ کون بات کرتا اس طرح کی سائنا نیوال قائدے سے مجھے چاٹوکار کہنا چاہی میں نہیں بولوں گا بھارت کی بیٹی وہ بھی ہیں وہ کہہ رہی نہیں دوش ان کا ہے پورا پرچار تنتر لگ گیا ہے دوش مڑنے کی لیے وینیش فوگاٹ کے اوپر یہ لوگ حقیقت سے کتنے کوسو دور دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ اس لڑکی نے کیا سنگھرش کیا پورے پرتکول ماحول کے باوجود یہ فائنل تک پہنچی مگر پھر بھی یہ پرچار تنتر سدھرنے کو تیار نہیں تو وہی ہے کہ سمسیہ وینیش کا وزن نہیں تھا سمسیہ تھا ان کا ہار نہ ماننے کی زد سسٹم سے لڑائی جو انہوں نے سڑک سے لے کر کی اور وہ پیریس اولمپک کے پوڈیم تک پہنچی وہیں سے وہ شروع ہو گیا تھا اور شاید اس سے پہلے ہی جب وہ یہ سب باتیں آ رہی تھی تو ان کا سنگھرش ہی ان کے لیے مطلب ستہ کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ ان کا ٹرول آرمی کیوں نہیں سکری ہوتا اور وہ کس طرح صدمے میں تھے یعنی ایک طرف بھارت واسی کرولو لوگ ان کی جیت کی دعا کر رہے تھے لیکن یہ ماننا ہوگا کہ بہت لوگ ایسے تھے جو ان کی ہار کی بھی دعا کر رہے تھے ورنہ کیا بات تھی کہ ایک کے بعد ایک تین میں بہت لوگ ہم سپش کر دیں یہ بہت لوگ ہیں بھاشپا کے ہم بہت لوگوں میں دیش کی جنتہ کو شمار نہ کریں وہ انڈرشٹوڈ ہے وہ بہت لوگ جو بلکل ان کے اس پر ساپ لوٹ رہا تھا کیونکہ اس کے بعد کیونکہ نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل میڈیا تک میں خبری آئیں کہ کس طرح سنگرش سے یہ لڑکی یہاں پہنچی ہے کس طرح سڑک کا سنگرش رہا کس طرح سے اس کے خلاف ایک ششتم نے کام کیا اس کی وجہ سے ہی جہاں بریجبوشنل سوالوں کو گھرم آئے جہاں مقدی سرکار سوالوں کو گھرم آئی تب ہی سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ان کی ہار کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے جس کی آشنگ کا بنیش وغاد پہلے ہو جاتا چکتی میں چلیے ظاہر سی بات ہے کوئی ابھی ایسا ثبوت نہیں ہے کی سازش ہوئی ہے مگر یہ لوگوں کے ذہن میں کیوں ہیں یہ لوگوں کے ذہن میں اس لیے ہے کہ اب بھی یہ تمام سنگھوں پر راجنیتاؤں کا قبضہ ہے اب بھی سنجے سنگھ جو ان کے دب دبا قائم ہے والے راجنیتی کا حصہ ہیں ان کی موجودگی ہے اس لیے جنتہ کہتی کہ بھائی سازش ہے کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی سسٹم پر قابض ہیں جو ونیش فوگاٹ پر حملہ کر رہے تھے تو سواب اب اکسی بات ہے لوگ شرد انتر کی بات کریں گے ابھی سار سوال صرف یہ نہیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ویجی اندر سنگھ کیا کہہ رہے ہیں بہت ساف ساف شبدوں میں انہوں نے کہا نا اور ہم بتا دے ویجی اندر سنگھ اب بی جے پی میں ہے تو وہ پبلک میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ قائدے سے بھارت کی ٹیم کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا اور یہاں انگینت کھلاڑی سنیل گاوزکر یہ کہتے ہیں کہ چیلنج کیوں نہیں کیا گیا صرف سو گرام کا معاملہ تھا ٹائم گین کیا جا سکتا تھا ٹائم گین کیوں نہیں کیا اور جس سمیں انہوں نے یہ میڈل جیتا یعنی جب سلور کے لیے وہ حق دار بنی اس سمیں تو ان کا وجن پچاس تھا کیونکہ وہ تو وہی نا پا گیا تھا اور دوسرا سوال صرف باقی عام جنتہ کا نہیں ہے تمام ایکسپرٹس بول رہے ہیں جس میں امریکہ کا سب سے بڑا جو ریسلر ہے جو ورلڈ چیمپین ہے اس نے کیمپین کی ہے کہ سلور میڈل دیا آ جائے لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت کے پیانگاندری جی کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جاؤ امریکہ کے اتنے بڑے ریسلر جو ہیں وہ کیمپین کر رہے ہیں مگر ہمارے یہاں پر ایک سمانانتر کیمپین چل رہا ہے وینیش فوگاٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لئے سب سے بڑی بات آپ نے جو ذکر کیا مدے کو تورنت اٹھانا چاہیے تھا جیسے ہی وہ ایوگ گیوالی خبر آتی ہے پردھان منتری اپنا ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں دیش تمہارے ساتھ ہے مایوس مت ہو گھر آجاؤ بھر آجاؤ بھائی آپ فائٹ کریے کہو کہ ہم چیلنج کر رہے اس کے علاوہ جو پورے جو پرتیدھی منڈل ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا ہوا دکھ رہا ہے تورنت کہہ دیا نی صاحب جھٹکا لگ گیا ارے یہ سب بعد میں کرتے ہمارے سامنے فیت کے پیاؤگون جو کی ایک 5000 ریس کی ایک کھلاڑی ہیں ان کی مثال ہے ان کے دیش کینیا نے سنگھرش کیا بوئیکوٹ کی دھمکی دی ان کو سفلتا میلی ہمارے ہاں کوشش ہی نہیں کوئی کر رہا ہے بنیش موگاٹ کے لیے یہ تب ہے جب ہم اپنے کو وشو گرو کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی اکناومی ہیں اور وہ اکناومی میں وہ گناتے ہیں کہ ہم نے کتنے لاکھ روپے خرچ کر دی ریسلر پر یا خلاڑی اوپر وہ یہ نہیں بتا تھا کہ امریکہ کتنا کرتا ہے اور چین کتنا کرتا ہے جو میڈلیشٹ میں اتنے اوپر ہے تو ہمارے ہاں یہی دیکھ لیجی کتنے کھلا لی گئے ہیں ولمپک میں اور چھوٹ چھوٹ دیشوں سے ہم سے کئی گنا جیادہ کھلا لی گئے ہیں یعنی ہم کھیلوں میں کہاں ہیں جو پورا تنتر ہے چاہے وہ کھیل تنتر ہے چاہے کھیل منتر ہے چاہے پردھان منتری چاہے کشتی سنگے سب سوالوں کے گھیرے میں ہے اور اس پر واقعے میں رائنیتاو کا کبجا ہے اور انہیں کوئی کھیل کی سمجھ نہیں ہے ایک منٹ یہاں دیکھی ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے تھے سائنہ نیوال کا ہم نے بیان دیکھا ہم نے بپیتا فوگاٹ کا بیان دیکھا سب لوگ ونیش فوگاٹ کو مانو زلیل کرنے میں لگے ہوں ہیں ان کی ایک سانساد آئی ہیں جو ٹرول سے کم نہیں ہے کنگنا رناؤد وہ کیا کہتی ہیں دیکھئے سوچ بتاتا ہے کہ دیکھئے موڈی کا ویروت کرنے کے باوجود موڈی تیری قبر خودے گی کے نارے لگانے کے باوجود انہیں اولیمپک میں بھیجا گیا ہے سب سے پہلی بات ونیش فوگاٹ نے بھاشا ایسا کوئی بیان نہیں دیا نمبر دو آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کی کرپہ ہے تب ہی کوئی جا پائے گا یہی سوچ بتاتی ہے بھاشا ان کی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اتنی فلو فلمیں دی اتنا برا کام کیا تب مجھے سانساد کا ٹکٹ دے گیا اور دیکھے صرف یہی نہیں ہیما مالنی جو پرانی سانساد ہیں اور وہ کیسے ہستے ہوئے مجھے تو شرم آ رہی تھی سوچ کے کہ کس طرح سے یہ محلہ ایک محلہ کا آپ مان کر رہے کہ سو گرام بھی بہت ہوتا ہے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے تو پوری کی پوری جو ٹرول آرمی جس میں سانساد لیڈ کر رہے ہیں ابھی سار چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ سانساد لیڈ کر رہے ہیں بھاشپا میں شامل ہوا باکسر تو ادھر سے بیٹنگ کر رہا ہے لیکن جو سانساد ہیں وہ دراصل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وینیش فوگات نے زیادہ کھا لیا یا آپ دیکھیں پورا کیمپین سوشل میڈیا میں ہے لے کر ٹرول آرمی چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں پورا کا پورا ایک ہی ڈھنگ کا کیمپین ہے اور اس کیمپین کو لیڈ کون کر رہا ہے سانساد کے بھی تر منسوک مانڈیا لیڈ کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ستر لاکھ ہرچ ہوا ہمامالنی کانگنا رونوت اور باقی ساری ٹیم لیکن وپکش نے بہت سالیڈ شبد میں کہا ہے کہ ساجش ہوئی ہے کیوں نہیں چیلنج کیا میں کہہ رہا ہوں سیدھی سی بات آپ پوسٹرنگ کے لیے موڈی جی اور آپ کی ٹیم چیلنج تو کرتی اور دکھاتے تو آپ میں مانسوک منڈاویا کا میں اس پر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کیا سوچ ہے کہ ہم نے ستر لاکھ روپے دی دی دیکھیں ایسے موقعوں پر آپ کو اپنے آپ کو از ایسی سٹیٹسمن قائم کرنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ستر لاکھ روپے دی اس سے پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں کھیل کی کمان ہے وہ صرف پیسے کی حد تک سوچ سکتا ہے اس کے پاس پیسے کی حد تو آپ وہیں سے دیکھ لیجے جب بریج بوشن نے کہا تھا کہ تیتیس روپے میں میڈل ملتے ہیں بہارہ روپے انہوں نے کہا تھا کہ کھوٹے سکھے پیداوں لگا دیا تو ان کی سوچی ہے جبکہ انہوں نے نہیں پتا کہ وینیش فوقات کو اگر گولڈ میڈل ملتا تو یہ وینیش کی نیتی اپلبدی یہ بھارت وہاں ٹیلی میں بھارت لکھا جاتا بھارت کی اپلبدی ایک سوان تو آتا کم سے کم اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کھیل کی نیتی ہے ورنہ تو ہمیں کئی سوانوں کو دیکھنے کا موقع ملتا جو پورا کھیل کو برباد کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کیا جا رہا بس یہ کیا جا رہا کہ اتنے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے اپنے ایک ایک چناؤ پر کتنا خرچ کر دیا نہیں مشروب پہ بھی نہیں بتاتے موڈی جی کی کپڑے پہ نہیں بتاتے لیکن دوسری بات جو بہت امپورٹن تھے یہاں ذکر کرنا کیونکہ منسوک مانڈیا جب کہہ رہے تھے ارے آپ کا کھیلو انڈیا ہے اور آپ بتائیے کہ آپ گجرات میں کتنا خرچ کر رہے ہیں اور ہریانا میں کتنا خرچ کر رہے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ اولمپک پیدا ہوتے ہیں میڈلز میں لڑنے والے ان کے لئے کھیل صرف راج نیتی ہے راج نیتی ہے جسے وہ کھیلیں گے اور بزنیس کے علاوہ دیکھئے دکھ کی بات ہے کہ گجرات موڈل جو چل رہا ہے سمیں اس میں پیسے کے علاوہ کسی اور ٹیلنٹ کی بات نہیں اور وینیش وغاد کے بارے میں بات کر رہا ہے سپورٹس منتری ایک شبد نہیں بولتا کہ اس نے دنیا کی چیمپئن کو ہرائیا کم سے کم ایک شبد میں ذکر تو کرتا وہ ذکر بھی نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ منسک منڈاویا کی کیا سوچ ہے بی جے پی کی کیا سوچ ہے اور آپ جانتے ہیں سب سے شاکنگ کیا ہے پورا پرچار تنتر کا ایک پروپیگانڈا چل رہا تھا سامانان طور طور پر اتنا اشلیل پروپیگانڈا جس کا آپ اور ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں جو اپنے آپ میں کتنا شاکنگ ہے اور دیکھیں کھیل کو لے کر بی جے پی کا کیا روئی ہم سب جانتے ہیں آپ کو یاد ہوگا گجرات چنانوے کے دوران نیشنل گیمز ہو رہے تھے پردھان منتری اس نیشنل گیمز کے بیچ میں چنانوی کیمپین روڈ شو کرتے ہیں ورڈ کپ کرکٹ کا آپ نے کروایا گجرات میں تو کھیل کو لے کر یہ سوچ دکھائی دیتی ہے ان کی مکل تو کھیل میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ کھیل پر کوئی توجہ نہیں ہے کھیل ہے صرف ایک سیاست ایک راج نیتی چنانو جیتنا چنانو لڑنا چنانوی مشین بن گئی ہے بی جے پی ہر سمیں کھیل اور کھیل صرف کھیل میں نہیں وہ ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں ہم کھیل نہ تو وہ بیروزگاری کی بات سنتے ہیں نہ وہ مہنگائی کی بات سنتے ہیں نہ وہ کسانوں کی سنتے ہیں نہ مزدوروں کی بس وہ ہر چیز کو ایک انٹی نیشنل ایک ایسی اب اسی چیز کو انہوں نے جو وینیش کو کیا ہے وہ دراصل وہ ہی تھا کہ اگر وینیش جیتتی تو شاید ان کا قد کچھ کم ہوتا ان کی بات کچھ دھیمی پڑتی کیونکہ وینیش نے سلک سے سنگھرش کیا تھا اور ان کے سانسط پر انگلی اٹھائی تھی اور یہ پوڈیم والی بات بھی دھیان دیجے کہ جنتر منتر تو پوڈیم والا کم سے کم پردھان منتری ہوں یا تمام لوگ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وینیش جیسے ہی جیتنے لگ گئی تھی سوال موڈی جی پر اٹھنے لگ گیا تھا اس لئے بھوکھلاہٹ بہت تکڑی تھی کہ کس طرح سے اسے کنٹرول کیا جائے اس لئے موڈی جی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جو شروع میں اتنی سفلتائیں ملی جیپنیز کو ہرا دیا فائنل پہنچ گئی سیمی فائنل پہنچ گئی ایک شب نہیں آیا ان کی طرف سے تو یہ چپی جو ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے ابھی سار چلیے اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے دوسرے اہم مدے کا اور وہ ہے راحل گانتی کا راحل گانتی نے دیر رات یہ ٹویٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈی مجھ پر ریڈ مارنے والی ہے اس کے بعد پورا بھاچپا کا پرچار تنتر ان کے سانسد ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں کنگنا نے تو یہ تک بیان دے دیا تھا کہ ان کا ڈرکس ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ تصویر وہ وائرل کرتی ہیں جو آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو اپنی جاتی کا نہیں پتا وہ جاتی جنگڑنا کی بات کرتے ہیں یعنی کہ تمام حدیں پار کر دینا اور اب ویواد آسفت سانسد نشکان دوبے جو سانسد میں کھڑے ہو کر کئی بار جھوٹ بولتے پکڑے گئے ہیں وہ یہ تک کہتے ہیں کہ پریانکا گاندی بادرہ امبانی کی شادی میں گئی تھی کیا ہے اس مدے کا پنچ شروعات کریں گے مکل ہاں تو میرا معنی یہ ہے کہ عام سے لے کر جات تک اور ٹرول سے لے کر ای ڈی تک راحل پر لگاتار حملے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن بی جے پی کو سمجھنا ہوگا جتنے حملے بڑھ رہے ہیں راحل کا قد اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے بھاکشا کیا ہے اس مدے کا پنچ دیکھیں ابھی سار ایک بات تاہہ ہے کہ یہ جو ستر ہے بجٹ ستر یہ راحل گاندھی کے نام ہے راحل گاندھی نے ہی ایجنڈا سیٹ کیا اور راحل گاندھی پر جو حملہ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بی جے پی میں بوکھلاہٹ کتنی ہے آنے والے دنوں میں حملہ اور بڑھے گا اور تقریباً راحل گاندھی ایک طرح سے بھاکشوانی کے ٹون میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چاہے بانگلہ دیش ہو چاہے ایکانومی ہو چاہے جی ایسٹی ہو اور ایڈی والی بات بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سیاسی حلکوں میں بہت تیز سے چرچہ چل رہی ہے کہ اب کانگریس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اب اسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ بھارتی جنتا پارٹی اس مددے کا کھیلی نہیں سمجھ پا رہی ہے آپ جتنا راحل پر حملہ کریں گے ان کا قد اتنا بڑھنے والا ہے آج کی تاریک میں بھاچپا کا برطاو بھسما سرکا ہو گیا ہے آپ راحل گاندھی پر غیر واجب اشلیل حملے کر رہے ہیں جھوٹ کا سہارہ لے رہے ہیں اور دیش کی جنتا یہ دیکھ رہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں بھاشا کیا غلط کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ای ڈی کے ایک ادھکاری نے انہیں بتایا ہے ہمارے سامنے پوری مثال ہے جو ستہ سے سوال کرے گا اس پر دبش ڈالی جائے گی چاہے وہ کوئی نیوز کلک ہو چاہے وہ کوئی اروند کیجی وال ہو اب بتائیے اروند کیجی وال کے معاملے میں ای ڈی والے معاملے میں انہیں بیل مل گئی ہے مگر رہسمہ طریقے سے عدالت جو ہیں سی بی آئی والے معاملے میں کہتے ہیں کہ آپ ٹرائل کوٹ میں جائیے آپ دیکھئے فرق دیکھئے نا وپکش اور ستہ کے پکش میں تو کیا خلط کہنے ہیں راحل گاندی ایسے میں راحل گاندی تو ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے دیکھئے بجٹ سطر میں انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہندو کون ہے اور بی جے پی اور موڈی جی ہندو نہیں ہے اس سے جو بوخلاہت ہے اور جو کا سنسس کا جواب انہوں نے جاتی کا سوال پوچھا ایڈی والا اس لئے گمبیر ہے کیونکہ ہر جگہ کیاس چل رہا ہے ابھی سار اس سمیے کی ایڈی کو دوبارہ سے ایکٹیف کرنے کی کوشش ہے اور اب بہت ہو گیا ہے اب ان کو بیٹھانا ہے تو ایک جیسے ہوتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے تو چوٹل ساپ جیسے بوخلایا رہتا ہے گورنٹ مشینری اس بدلے کی بھاونا سے آپریٹ کرتے ہوئے اور بیلو دا بیلت کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے چاہے انراغ تھاکور ہو یا نشیکان ان دونوں کا اتحاس راہ ہے گندی اور اوچھی باتے کرنا اور جاتی والے سوال پر جس طرح سے انہوں نے راہول گاندھی پہ اٹیک کیا وہ باؤنس بیک کیا لیکن دیکھئے اسے ٹویٹ کون کرتا اور وہ بھی ان ایڈیٹیٹ جو چیزیں سپنج ہو گئی ہیں اسے کرتے ہیں پردھان منتری نرین مودی اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا اچھا جواب دیا تو ایجنڈا سیچ ہے نفرت کرنا اور حملہ کرنا اور دیکھیں یہاں پر اس کے بعد جس طرح کا پرہار کیا گیا کنگنا اب ایک سمرتی چلی گئی ہے تو اور بھی جو بطر سوروپ ہے وہ آ گئی ہیں جو سانسد والے تو ہاؤ باؤ ہے ہی نہیں راہول گاندھی کے خلاف جو وہ پکچر جو ہیں انسٹرگرام پہ ڈالتی ہیں جس کی جاتی کا نہیں پتا وہ جاتی جنگڑنا کی بات کر رہا ہے وہی بات اندوراک تھاکور نے کہی تھی جس سے ہٹا دیا گیا تھا نشکان دوبے ڈگری بابو جن کی ڈگری کا نہیں پتا ہے جن پر اگر سوال کیے جانے لگے تو چہرہ ان کا چھپانا مشکل ہو جائے گا آپ دیکھئے حملے تو حملے اشلیل حملے یہ لوگ مدے پر بھی سمباد نہیں کر سکتے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ تو وہی ہے کہ وہ کسی طرح راہول کو گھیرہ جائے اور جو بھائشہ بھی کہہ رہی ہیں وہ واقعہ میں آشنگ کا یہ دیر سویر کہیں نہ کہیں ایڈی کا چھاپا پڑھنا ہے راہول یا اس کے آس پاس ایک بات تو یہ ہے دوسری بات جو آپ نے چاہے انوراک تھاکر کی کہیں نشکان دوبے کی کہیں کنگنا کی کہیں راہول میں یہاں ساف کرتوں راہول سے جاتی بھی نہیں پوچھی گئی کہ راہول تمہاری جات کیا ہے ان سے کہا گیا کہ جس کی جات کا پتا نہیں یہ الگ سوال ہے بھارت سندر میں اور ان کی زبان میں جو ہندوط وادی ہیں پتر ستاتمک ہیں ان کی زبان میں اس کا آرت ہے جس کے باپ کا پتا نہیں یہ نہیں کہ تمہاری جات کیا ہے جس کی جات کا پتا نہیں یعنی ایک طرح سے انہیں جس طرح سے حملہ کیا گیا وہ اس کا آرت یہ ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ راہول کو بتانا چاہیے تھا کہ میری جات یا میرا باپ وہ ہے جس صدن میں کھلے ہو کر تم بول رہے ہو تو اسی صدن کا نیتا تھا پردھان منتری تھا جس کے بم نے چتھر روڑا دیا اس دیش کے لئے شاہ در دی تو یہی ہے ان کی ماں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں گے ماں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا کہ جس پت کے لیے آپ کے نیتا مرے جا رہے ہیں کبزہ رکھنا چاہتے ہیں اسی پت پردھان منتری پت کو ان کی ماں نے ٹھوکرا دیا تھا تو کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ماننا چاہیے راہول اور اس کی وراثت کو یہ نہیں کہ کہیں کہ ایک نیتا ہے اور اس کی ایک راجنیتی ہے تو ہم اس پر لیکن مکل ان کا جو جواب تھا مجھے لگتا ہے ان کا جواب جیادہ پولٹیکلی مچیور جواب تھا راہول گاندی نے جب کہا اور بلکل صاف طور پر دیش میں نیچے تک وہ ایجنڈا سیٹ ہو گیا پرسنل نہ کرتے انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے تم گالی دو اور گالی تم دوگے کیونکہ میں جاتی کی بات کرتا ہوں جاتی گر جنگرنہ کی بات کرتا ہوں دلت اور آدیواسی اور ونچت سماج کے لیے تو یہ جو کونسٹوینسی راہول نے بلد اپ کی ہے جاتی گر جنگرنہ تو وہ اس سے فٹنگ جواب راہول گاندی اور یہ سوال جاتی جنگرنہ کا مددہ پیچھے نہیں جائے گا وہ اور او بھر کر آ رہا ہے اور یہ ایک بڑا ڈسکورس اور ایک بڑا مددہ ہر چناؤں میں بننے جاتا ہے اچھا بھاشا آج کی تاریخ میں راہول گاندی ہونا بہت مشکل ہے مطبع ہر قدم پر ہر قدم پر دشپرچار ہر قدم پر جھوٹ بتائیے وائناڑ وہ ویکتی جاتا ہے وائناڑ جاتا ہے ایک ویکتی آ کر ان سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی بھس جائے گی آپ آگے مت جائیے اس کو لے کر بھی امیت مالویے جھوٹ چلاتا ہے اور نہ صرف امیت مالویے مکیش شمبانی کا نیوز چینل بھی جھوٹ چلاتا ہے کہ دیکھو راہول گاندی کا ویروت ستھانی کر رہے ہیں ارے بھائی ملیالم بھاشا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے تھوڑا سا آپ انواد کروا لیتے نہیں جھوٹ یہ چلائے گیا کہ راہول گاندی کا ویروت ہو رہا تھا تو آج کی تاریخ میں ہر قدم پر اس ویقتی کا ویروت کیا جائے گا جھوٹ بولا جائے گا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اب بی جے پی نیا ٹولکٹ ازاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے بجٹ ستر میں بلکل صاف ہو گیا ہے اسے لگا کہ پپو والا ٹولکٹ فیل ہو گیا اب وہ ایک نیا ٹولکٹ ایوالو کرنے یہ خوج رہی ہے تو اس میں کبھی وہ جات لیاتی ہے کبھی وہ لے آتی ہے کہ راحل گانڈی کتنے ایروگنٹ ہیں راحل گانڈی کا ویروت کیسا ہو رہا ہے راحل گانڈی کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ اس سمیں راحل گانڈی ان کو دیکھنے والے لوگ سنسر ٹی وی کا ٹی آر پی کون دے رہا ہے ابھی سار راحل گانڈی کی بھاشان دے رہے ہیں مودی جی کو جتنے لوگ نہیں سنتے ہیں اسے دس گنا آپ 20 گناہ زیادہ سن رہے ہیں راحل گانڈی کو تو ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ راحل گانڈی پہ حملہ کرنا ان کی مجبوری ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح سے لوگ پریتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کو پنجڑے میں کیوں بند کیا تھا اپنے ہی میڈیا کو پنجڑے میں بند کر دیا تھا اس لیے بند کیا تھا سنسط کے بھیتر کیونکہ ان کے دماغ میں آ گیا تھا دو ریپورٹز ہو کی گئی تھی جس میں راحل گانڈی اور انڈیا گڑ بندن سے وہ لوگ زیادہ بات کرنے لگ گئے تھے بقاعدہ ایڈیٹرز کے پاس فون گئے تھے تو آپ دیکھیں اور اس پر بھی بات کون کر رہا ہے راحل گانڈی تو ایجنڈا سیٹنگ کا جو کھیل ہے وہ اس سمیں راحل گانڈی کے پیواز ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ بلوا سکتا ہوں ایجنڈا سیٹنگ جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایک نیگٹیو ورڈ لگتا ہے مجھے مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی سکاراتمک طریقے سے وپکش کے لیے راہا دکھا رہے ہیں اور دیکھیں آپ نے جس گھٹنا کا ذکر کیا کہ پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا سنسط کے اندر میڈیا کو راحل گانڈی ملتے ہیں اکھلے شادہ ملتے ہیں اور اسی شام کو میں کیا دیکھتا ہوں انڈیا ٹوڈے گروپ میں ان کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب کارکرم چل رہا ہوتا ہے کیا یہ دیش کو یہ کریں گے یا وہ کریں گے یعنی کہ سوچ دیکھئے جو ویکتی آپ کے لیے کھڑا ہے اس کے خلاف بھی آپ دشپرچار کر رہے ہیں لیکن میں اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ابھی سار کہ اب دیکھیں چناؤں نپڑ چکا ہے پاس سال کے لیے سرکار آپ کی بن گئے یا جتنی بھی چلتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب راحل بنام موڈی ان ویکتیتوں میں ہماری بحث اس دیش کی بحث نہیں اُلجنی چاہیے اور اب کچھ کارکرم کچھ نیتیوں پر بات ہونی چاہیے کام ہونا چاہیے کیونکہ دیش کی جو مین مدد ہیں وہ پیچھے نہ چلے جائیں بی جے پی کو یہ سوچنا چاہیے کہ راحل پر حملہ کر کے اور اپنا وقت برباد کر رہے اس دیش کے لیے جو کام کر سکتی ہے وہ اسے کرنا چاہیے مہنگائی بیرزگاری کسان مزدور ان مددوں پر پیپر لیک اس سے وہ تک نہیں رک رہا ہے ریجلٹ نہیں دیے جا رہے ہیں تو ان مددوں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی ترکی با ترکی راحل موڈی چلتا رہا تو اس دیش کا اس پانس سال میں بھی کچھ نہیں ہونے والا چلیں اب ہم رک کریں گے اپنے تیسرے اور اہم مددے کا بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہوتا ہے اور یہاں بھارت میں ایک عجیب و غریب خبر چلنے لگتی ہے یہ بتایا جانے لگتا ہے کہ صاحب دیکھئے موڈی سرکار کو یہ خطرہ آ سکتا ہے یہاں پر اراجک تتو آ سکتے ہیں عجیب و غریب تلنا کی جاری ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو تختہ پلٹ ہوا تھا وہ شیخ حسینہ کی تانہ شاہی بھری نیتیوں کے خلاف تھا اس میں پرویش اسلامی چھاتر شیویر کا بھی ہوا تھا جن لوگوں نے مجیب و رحمان کی گردن کو توڑا بھارت میں آپ جانتے ہیں کہ راشتر پتہ کا اپمان کون کرتا ہے کون سی پولٹیکل سوچ کرتی ہے سب سے شاکنگ آپ بدا میں افسر بی جے پی اور گودی میڈیا کو مل گیا ہے ہندو مسلم کرنے کے لیے کیا ہے اس مددے کا پنچ شروعات کریں گے بکول اب اسار میرا ماننا ہے کہ سیدھا سبق ہے کہ کوئی بھی دیش ہو کوئی بھی جگہ ہو تانہ شاہی نہیں چلے گی اور آپ کو بنیادی مورچے پر کام کرنا ہوگا وہاں بھی جو آرکشن کی بہت شروع ہی اس کے پیچھے بھی روزگاری اور مہنگائی ہی ایک بڑا مددہ تھی بھاشا کیا ہے اس مددے کا پنچ اب اسار اس پہ بہت ساف ہے کہ بھارت کیا سبق سیکھے گا جس طرح سے یونوس اور جو چھاتر سنگٹھن ایک ساتھ آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ فاسی واد نہیں چاہتے وہ کٹر واد نہیں چاہتے وہ ایک لوگتنتر شاہی والا شاشن چاہتے ہیں تو یہ ایک جو پولٹیکل پوزیٹیو میسیج وہاں کے آندولن نے دیا ہے وہ میسیج بھارت کے لوگوں کے لیے کیونکہ بھارت میں اسے صرف اور صرف ہندو مسلمان نفرت سے دیکھا جا رہا ہے جو خطرناک ہے اور ساتھ ہی ساتھ وپکش کے لیے بھی ایک افسر ہے کہ وہ سیکھے کہ جو آندولن ہے اس آندولن کو کس طرح سے ایک پوزیٹیو پولٹیکل ٹرانسفورمیشن یعنی راجنیتک تبدیلی میں لے جائے جا سکتا ہے یہ سمجھنا کم سے کم بانگلہ دیش کا سنکیت ہے اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مدے پر میرا پنچ یہ ہے آپ بدا میں افسر جی ہاں کوئی درگھٹنا ہوتی ہے اس میں بھی بی جے پی اور گوٹی میڈیا جو ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے ریپبلک نیوز کا سمپادیک یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھارت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتی جبکہ کوئی تلہ ہی نہیں ہے باچپا کا ایک نیتا کہتا ہے کہ کیا دھو ڈھاکرے اس مدے کی آلوکشنہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مدے سے سیکھنے کے بجائے اسے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات میں نے Times of India میں ایک آرٹیکل کو پڑا تھا جس میں بھارتی انٹیلیجنس آفیشلز یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھئے یہ سب جو ہوا ہے وہ چائنا اور پاکستانی ISI کی سازش سے ہوا ہے نو ڈاؤٹ آباوت ڈاؤٹ وہ رہی ہوگی سازش اپنے پیچھے ان کی کوشش رہی ہوگی مگر سوال یہ کہ ہمارے جو جیمز بانڈ ہیں مسٹر آجید ڈوبھال ہمارے NSA ہیں ان کی کوئی جواب دے نہیں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا گا اتنی بڑی گھٹنا ہوگی آپ کیا کر رہے تھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا میں یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے آبی سار اور آپ دیکھئے کہ ایسا نہیں کہ بنگلہ ہمارے سامرے کھتوں کیلئے معقول تھی کیونکہ آپ شن کیا ہے خالد آزیہ جو اکثر وہاں کی اسلام اس طاقتوں کے ساتھ ہب نوب کرتے رہتے ہم نے دیکھا جیسی تختہ پلٹ ہوا جس طرح سے مجیب الرحمن کی گردن کو تو بھارت کیلئے تو یہ ایک دکت ہے نا شیخ حسینہ چلی گئی مگر وہ ہمارے سامرے کھتوں کیلئے معقول تھی اب وکل کی آئے گا ہم نہیں جانتے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھانگلہ دیش کی جنتا چنے گی جیسے ہم اپنے دیش کے لئے چنتے ہیں وہاں کے نوجوانوں نے ایک وکل دیا اور جو ابھی کتنا سفل ہوگا نہیں سفل ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن انہوں نے بہت کلیر ایجنڈا اپنا تیہ کیا اسی لئے یونوس کو اپنا چہرہ بنایا ہے خالدہ زیا کو اپنا چہرہ نہیں بنایا آپ یہ دیان دیج اور انہوں نے صاف کہ ہم سینا کی تانہ شاہی بھی برداشت نہیں کریں گے میرا کہنا بطور پڑوسی دیش اور جو انٹیلیجنس ہے آپ کا اپنا انٹیلیجنس آپ کے فرنڈ کی لئے ہی کیا کام کر رہا تھا سیدھا سوال کیا دنیا بھر جو تانہ شاہی اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ کو شوی لنگ کا یاد ہوگا وہاں پر بھی جو ان کی تانہ شاہی سوچ تھی کیا یہ دنیا بھر کے تانہ شاہوں کے لیے سبق ہے کیا وہ سبق لیں گے وہ تو ہٹلر سے ہی لے لینا چاہیے تھے پر تانہ شاہ سبق نہیں لیتے پہلی بات یہ سمجھتے کہ ہم ہی تانہ شاہ ہیں اور ہم ہی ایسے بڑے نیتہ ہیں کہ ہم کوئی ہلا نہیں سکتا میں یہاں دو اب کیا ہو گیا اس دیش میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس طرح سے شیخ حسینہ میں موڈی سرکار انویسٹ کر رہی تھی آپ کو یاد ہے امریکہ آپ جاتے ہو اور اب بکی بار ٹرمپ سرکار جو بدل گیا ہے کہ وہاں ٹرمپ میں آپ نے کیا وہاں بائیڈن آگئے ٹھیک ہے اس بار بھی آپ کو یہ ہے کہ ٹرمپ آجائیں پتہ نہیں کیا اپنا hit ہے لیکن میں وہ دوسری بات میں یہ کہ رہا ہوں کہ اب یونس بھی ایک چہرہ ہیں اب کہ نہیں سکتے کیونکہ اس طرح سے کوئی سنیوجت آندولن یا کرانتی اس طرح سے نہیں ہوئی جب تک ایک دشاہ اس طرح سے نہیں ہوتی کس طرح کی طاقتیں وہاں ابریں گی اور یونس کے بارے میں بہت ان کی اپلپ دیا ہیں تو بہت سوال بھی ہیں ان کے اتنی اندیکھی کر رہے آپ پتہ نہیں کہ پلوس میں ہو کہ رہا ہے وہ بہنگلہ دیش رہا ہے وہ آپ کی اچھی پرزنس ہے پاکستان ہے تانہ شاہ سے بات کرتا میرا ایک ماننا ہے باقی جو سارے وائس ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے یہاں پر آندولن کچھ سمیں میں ہوا ہم سب کلی خطرنا ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی دیش اس کی ذمہ داری شیخ حسینہ پر ہے کیوں نہیں اور میڈیا سب سے شوکنگ اس میڈیا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھارت کے اندر جو وپکش کی آوازیں ہیں جو پردرشن کی آوازیں ہیں جو ستیاغرہ کے انداز میں پردرشن ہو رہا ہے اس پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے بتایا جا رہا ہے دیکھو یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو میں درشک کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ فرق صاف کر چاہیے بانگلہ دیشی ہندو اور بھارت ناغری کی اس میں ایک فرق ہے بھارت ناغری پر ایسے ہمارے ویدیش پانتری نے بتایا کہ 19,000 ہیں بھارت اور 9,000 چھاتر ان میں سے بھی لوٹ آیا تو وہاں بانگلہ دیشی ہندو پر ہو رہے ہیں جیسے ہم کہتے کہ ہمارا آنترک معاملہ ہے ایسی ان کا آنترک معاملہ اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا یہ تب ہوا ہے جب وہاں سرکار نہیں ہیں ابھی تک سرکار نہیں ہے تب یہ حملے ہوئے ہر جگہ اپدردی تتو ہوتے ہیں ایک مات آوامی لیگ کے مسلمانوں پر بھی ہمارے ہمارے ہندو مسلمان جو بھی آوامی لیگ سے جوڑے ہیں ان کے پرتی یہ غصہ ہے برت مرزا جو فرق سرکار کی اپستیتی میں حملے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں سرکار کی اپستی میں لگاتار حملے ہوئے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دیش کے الف سنکھ کو نشانے پر مرز میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں سبق لینا چاہیے اگر آپ لگ رہا ہے بانگلہ دیش کی مائنورٹی وہاں کے ہندو نشانے پر ہیں تو کم سے کم وہی سوچ یہاں اختیار کیجئے ٹی راجہ سنگھ جیسے لوگ کھلے گھونتے ہیں زہر اگلتے ہیں مائنورٹی کے خلاف تو یہ سبق ہمیں اپنے لئے بھی لینا چاہیے اور مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں تب بھی بولنا چاہیے بہت شکریہ مکل اور بھاشا عبدونی کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب شرما کو دیجی اجازت نمسکار